بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغنا بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت برونے ممالک پپروکنڈے جاری ہیں اور خاص طور پر اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کے متعلق اس پروکنڈے کے ذریعے تصویر کا غلط روخ دکھایا جا رہا ہے اور ایسے کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں اور پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو اس کے جواب کے لیے ہر پاکستانی کو میدان میں اترنا ہوگا اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی مروانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر کریں پاکستان کے متعلق جو پاکستان کے عزلی دشمن ہیں وہ اپنے سلیپنگ سیلز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل دہشتگردی کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ایسے انکرز بھی شامل ہیں اور وی لاغرز یوٹیوبرز جو پاکستان کے متعلق ترہ ترہ کے پروپوگنڈے میں ملوث ہیں اور پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو ان کا ہائی بھیانک انداز میں دنیا کے مختلف و مالک میں پیش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس سے وہاں موجود جو پاکستانی ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور یہ پاکستان سے محبت کا نتیجہ ہے کہ ایک ماہ قبل پاکستانیوں نے تین ارب ڈالر سے زائد کی رقم پاکستان بجوائی جو کہ پاکستان سے محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے ان کی دن و جان پاکستان سے ہے اور جب پاکستان کے متعلق ایک ایسی منفی اور گھٹیا خبریں پروپوگنڈا ان تک پہنچتا ہے تو وہ وہاں پریشانی میں مقتلع ہوتے ہیں اب اس کے طور پر ضروری ہے کہ وہ ہمارے ساتھی وہ پاکستانی ہر شہر گاؤں سے تلق رکھنے والے ہمارے دوست جن کے رشتہ دار بھائی دوست بینونی مملک میں موجود ہیں کم از کم ان کو تو پاکستان کی صورتحال کے متعلق بتائیں کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جو کہ کوئی ایسی گھمبیر صورتحال ہو پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ منفی پروپوگنڈا ہے پاکستان پر جو منفی پروپوگنڈا ہو رہا ہے اس میں دشمن ملوث ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے یوٹیوبر اور وی لاغرز بھی ہیں جو کہ ہمارے ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں ادارے کے خلاف نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے چیرے کو بھی مسخ کر کے پیش کرتے ہیں تو ان پاکستانی بھائیوں کو کم از کم اپنے رابطوں میں اس بات کا اظہار ضرور کریں کہ پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس سے وہ باہر بیٹھے کسی پروپوگنڈا کا شکار ہو جائیں یقین کرے میرے ایک دوست قریبی ہے وہ یوکے میں ہیں تین دن قبل اس کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ یار پاکستان کی صورتحال کیا ہے بتائیں ذرا اور میں نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسے بتایا کہ پاکستان کے خلاف جو منفی پروپوگنڈا ہے وہ زیادہ ہے حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پیش کیے جا رہے ہیں کیا مسئلہ مسائل دنیا کے دگر ممالک میں نہیں ہیں کیا دگر ممالک کے اندر معاشی صورتحال کو سوفے سے دروست ہے ہر ملک کے اندر پریشانیاں بھی ہیں میں گائی بھی ہیں تو پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان پاکستان انتہائی محفوظ آتوں میں ہیں افواج پاکستان پاکستان کی حفاظ عرصہ اسلامتی کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں چوبیس گھنٹے الیٹ ہیں دشمن میلی آنکھ کر کے دیکھ نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا یہ ادارہ ان وطن دشمنوں کو کھٹکتا ہے جن کی یہاں ڈال نگل رہی وہی لوگ پروپکڑا کرتے ہیں تو اپنے اپنے تہیں اس بات کا تیین کرنا چاہیے اپنے جو عزیزو اقارب ہیں دوست ہیں بیرون مبالک انہیں پاکستان کے اچھی تصویر ضرور پیش کریں کہ جو تصویر پاکستان کی غلط پیش کی جاتی ہے ایسی صورتحال پاکستان میں نہیں ہے میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ پاکستان کے اندر سی پیک جو منصوبے ہیں وہ تیزی سے تکمیل کی طرف گئے گوادر ائرپورٹ بن چکا ہے جو دنیا کا بڑا ائرپورٹ ہے جس کے اندر تین سو اسی تیارے ایک وقت میں لینڈ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ دنیا کے سب سے گہرے سمندر میں باقیہ آئے اور جب جی چیزیں رن کریں گی تو پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ایک تاور آئے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اناثر اس ترقی کے دشمن ہے وہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہے لہٰذا اس منفی پروپوگنڈے کا جواب دینے کے لیے ہر پاکستانی کو میدان میں آنا چاہیے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں وہ اپنے دوست اب آپ کو اس بات سے ضرور اگاہ کریں جو بیرون ممالک میں موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس طرح کی خوفناک صورتحال بنا کر باہر کے ممالک میں پیش کی جاتی ہے اور پاکستانیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سلام پاکستان سلام ورسید اللہ حافظ